روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں انجیکشن لگانے سے روزہ ہرگز فاسد نہیں ہوتا ہے کیونکہ انجیکشن کے ذریعے سے دواء جوف دماغ یا جوف بطن تک نہیں پہنچائی جاتی بلکہ انجیکشن کے ذریعے سے جو دواء بدن میں پہنچائی جاتی ہیں وہ جوف عروق تک پہنچائی جاتی ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کا روزہ اس وقت فاسد ہوتا ہے جب اس کے دماغ تک یا اس کے پیڑ تک کوئی چیز پہنچائی جائے یعنی انسان اپنے پیڑ تک کوئی چیز پہنچا دے اپنے موں کے ذریعے سے تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے روزہ ٹوٹتا ہے یا کوئی انسان اپنے دماغ تک جوف دماغ یعنی دماغ کے اندرونی حصے تک کوئی چیز پہنچا دے کوئی دواء پہنچا دے کوئی اور چیز پہنچا دے یعنی جس کا اثر ڈیریکٹ دماغ پر ہو تو اس کے ذریعے سے پھر روزہ فاسد ہوتا ہے روزہ ٹوٹتا ہے اگر ان دونوں کے علاوہ کسی اور جگہ تک انسان نے کوئی چیز پہنچائی تو اس سے پھر روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے یہ روزے کے لیے بنیادی اصول ہے اب انجکشن کے ذریعے سے انسان دوائی پہنچاتا ہے رگوں تک اور وہ دوائی رگوں میں مکس ہوتا ہے خلط ملت ہوتا ہے خون کے ساتھ پھر وہ خون کے ساتھ مل کر رگوں میں سریان کرتا ہے جاری ہوتا ہے تو اس لیے وہ دوائی پیٹ تک نہیں پہنچتا انجکشن کے ذریعے جو دوائی بدن تک پہنچائی جاتی ہے وہ بدن میں چلی جاتی ہے لیکن پیٹ تک نہیں پہنچتی اور نہیں وہ دوائی دماغ تک پہنچتی ہے اس لیے انجکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے